سون بھی ناسوان ہے یہاں دیکھئے گیتہ جائے نمبر آٹھ کے اب سلوک نمبر سولہ کو پنہ پڑھیں گے جب بات سمجھ آگی ہے ہی اردن برہم لوگ پریانت یعنی عوم نام کا زعب پرابط کر کے جو برہم لوگ مزاتے ہیں برہم لوگ پریانت سب لوگ برہم لوگ تک سب ہی لوگ پنڑراورتی میں ہیں جن وہاں گئے وہ پرانی بھی واپس آتے ہیں جنم مرتو ہوتا ہے سرہ سی لاکھ یونیوں میں بھٹکتے ہیں اور یہ کہنا کہ پرانتو مجھ کو پرابط ہو کر پونر جنم نہیں ہوتا یہ انواد گلت ہے یہ ویکھا ٹھیک ہے تو میں پرانتو مام اپیت مجھے پرابط ہو کر بھی کنتی پوتر پونر جنم ہوتا ہے کیونکہ نئے ویدتے جو نہیں جانتے ہیں وید مانے جاننا بھی ہوتا ہے جو اس بات سے پریچیت نہیں ہے جن کو یہ گیاں نہیں ہے تو مجھے پرابط بھی ہوتے ہیں ان کا جن مرتو بھی ہوتا رہتا ہے گیتا جی اجھاہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کر چار تک سپسٹ کیا ہے کہ تتوہ درسی سنت وہ ہوتا ہے جو سنسا روپی اُلٹے لٹکے ہوئے ورکس کو ارثات پورے برمنڈوں کی زانکاری دیو ہے اُس اُلٹے لٹکے سنسا روپی ورکس کے ہوئے بھاگوں کو تناہ کیا ہے ڈار کیا ہے ساکھا کیا ہے پتے کیا ہیں کون بھگوان ہیں یعنی اُن کے بھبھاگ کرے ویدیوت بتاتا ہے وہ ہے تتوہ درسی سنت ہے تو تتوہ درسی سنت کی پرابتی کے اپرانت اُس کے دوارہ بتائے گئے گیان کے آدھار سے ست بھگتی کر کے اُس کے پستات پرمیشور کے اُس پرمپد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد جیو پھر لوٹ کر سنسارما نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سارے بھرمندوں کی رتنا کی ہے یعنی وہ گیتہ گیاں داتا سے کوئی انے ہے اُس کے لئے ستر میں جائے کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا ہے کہ اردن اوم تت ست ایتی نردیسہ بھرمنہ ترود سمرتہ بھرمنہ مانے سچیدانند گھن بھرم یعنی اس پورن پرماتما کا جو گیتہ گیان داتا سے انے ہے اُس پرماتما اُس پرم اکثر بھرم اُس سچیدانند گھن بھرم کہو چیو سے پرم اکثر بھرم کہو اُس سچیدانند گھن بھرم ارسات پرم اکثر بھرم کے پانے کا کیول ایک اوم تت ست یہ تین منطر کا جاپ ہے اُس ہی کے جپنے کا نردیس ہے نَتھینگ ایلس اُس کی تین ویدی ہے تین پرکارسی سمن اُتار وہ تت و درسی سنت ہی بتائے گا اس تین منطر کے جاپ کو گیتہ جی ادھائے نمبر سات کے شلوک نمبر انتیس میں کہا ہے گیتہ گیان داتا نے کہ جو وقتی جو صادق میرے دوارہ بتائے گئے گیان پر آسریت ہو جاتا ہے تتوہ درسی سنت کی کھوج کر لیتا ہے وہ پھر اس تتبرم سے اور سارے دیتم گیان سے اور سبھی کرموں سے پریچیت ہو جاتا ہے پھر وہ وقتی جرہ اور مرن سے چھٹکارہ پانے کا ہی یتن کرتا ہے پھر یہ اس انسار کی کچھ بھی وسطور ڈمانڈ نہیں کرتا وہ پھر جرہ اور مرن جرہ مانے بڑا پا بڑا دوستہ یعنی سب سے خطرناک دکھ ہے اس پرانی پہ اور پھر مرچو آج ہم اپنے بال بچوں میں کس پرکار سیٹ ہیں اور ایک سیکنڈ میں ناپ جانے کے بھی جلی گر جا بچے مر جاں ہماری یہ مرچو ہو جائے ایک سیکنڈ کا وروسہ نہیں تو یہ موت بچے مر گئے تو ٹکر مارنی پڑے گی ہم نے ہم مر گئے تو ہمارے بچے رویں گے ٹکر مارنی پڑے گئے کہتے ہیں وہ پھر یہ مرچو کی اتنی بری وسطو ہے اور ست لوگ سچھنڈ میں ابھی آپ نے سنا وہاں زانے کے بعد پھر پونر جنم نہیں ہوتا گیت آجی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چیار میں اور وہاں ایسی ہی شرشتی ہے ست لوگ کے اندر جو ست لوگ کے اندر کچھ نہیں بتاتے وہ جھوٹا گیان کودا گیان پرچار کرتے ہیں وہاں ایسی ہی شرشتی ہے ایسے ہی وہاں شریر ہے لیکن میٹریل آف شریر باوڑی کا اندر ہے یہاں تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں پانچ تطو سے بنے ہیں اور وہاں ایک نوری تیج تطو سے بنا ہوا شریر ہے وہ کبھی نشٹ نہیں ہوتا تو گیت آجی دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارزن نے پوچھا کہ ہے پربو وہ کیم تطبرم اور کیم دیاتم کیم کرم پرشوتم وہ تطبرم کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے ساتھ میں دہائے گھونتیس میں سلوک میں کہا ہے تو اس کے وشے میں آٹھ میں دہائے کے تیسرے منتر میں گیت آگیان داتا نے کہا ہے کہ وہ پرم اکثر برم ہے یہ دیکھئے گا گیت آجی اجہے نمبر سات کا سلوک نمبر اونتیس دکھاتے ہیں اجہے نمبر سات اور سلوک نمبر ٹوئنٹی نائن اونتیس جرہ مرن موکس ہے مام آسریت یتنتی یہ میرے آسریت ہو کے جو جرہ اور مرن کے موکس یعنی چھٹکارے کے لیے ہی یتنتی پریتن کرتے ہیں وہ تے برم تت ویدو وہ تت برم برم تت کہو چے تت برم کو اوستت برم کو جانتے ہیں اور کرسنم اجہتمم کرم چے اکھیلم اکھیلم ہنے سارے کرموں سے پریچت ہیں اور سارے اجہتم سے وہ پریچت ہیں جو اوستت برم سے بھی پریچت ہیں جو کیول جرہ اور مرن کے چھٹکارے کے لیے ہی سادھنا کرتے ہیں یہاں کوئی چھوٹی موٹی ڈیمانڈ نہیں رکھتے پرماتما کے سامنے وہ سمجھ چکے ہیں کہتے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں یہاں دیکھو یہاں انواد ہے ساتھ میں دیکھے 29 میں سے لوگ کا انہی کے دور جو میرے سرن ہو کر جرہ اور مرن جرہ مہنے ورد اوستہ بڑاپا چھٹنے کے لیے یتن کرتے ہیں وے بیکتی تت مانے اس برہم مانے برہم کو تت برہم وے تت برہم یعنی اس برہم کو سمپن جاتم کو اور سمپن کرموں کو جانتے ہیں اور تیس میں یہ تیس انتیم ہے ساتھ میں جائے گا جو پرس ادھیبوتم اور ادھیدیو ادھیبوت اور ادھیدیو کے سہیت تھا ادھییگ کے سہیت سب کا آتم روپ مجھ کو انت کا عالم ہے بھی جانتے ہیں وے وقتی یکت چت والے پرش مجھے ہی جانتے ہیں وہ کے اول میرے تک ہی سیمیت ہیں یہاں ختم ہوگے یہ ساتھ میں جائے یہاں یہاں سمابٹ ہو گیا اب یہ یہ آٹھ میں یہاں سروع ہوتا ہے آسٹ میں ہو جائے اس پرثم منتر میں ہی ارزن نے پوچھا کیم تت برم کیم اجھاتم کیم کرم پرشوتم ادھیبوتم چکم پروکتم ادھیدیو کیم اچتے یہ پرشوتم تت برم کیا ہے تت برم وہ ہے برم کیا ہے اجھاتم کیا ہے کرم کیا اس کا اتر دیا ہے اسی آٹھ میں جائے کے اس آٹھ میں جائے کے تیشری منتر میں گیتہ گیان داتا نے بتایا ہے وہ پرم اکثر برم ہے وہ ہے پرم اکثر برم ہے وہ تت برم جو ہے وہ پرم اکثر برم ہے اس سے صد ہوا کہ گیتہ گیان داتا سے کوئی اور پرم آتمہ انے بھگوان ہے جس کے جاننے سے جس کی سادنہ کرنے سے اور اس کا اوم تت ست یہ تین منتر ہے اوم تو سیدھا ہی ہے تت اور ست یہ سانکیتی کہیں یہ داس بتائے گا اوم تت ست اوم تت ست یہ کوئی منتر نہیں ہے یہ اناڑی اور یہ ڈوپلیکیٹ سنت اوم تت ست تاری اوم تت ست اس طرح بڑھا رہے ہیں آپ کو مرخ بڑھا رہے ہیں یہ منتر نہیں ہے اب اس میں آٹھ میں جائے کہ تیسرے منتر میں آپ کو سپسٹ ہوا کہ وہ پرم اکثر برم ہے اب گیتہ گیان داتا یہ برم ہے اور یہ پرم اکثر برم انت کوٹ برمانڈ کا سوامی ہے اور وہاں اس کے ست لوگ سچھنڈ ساسوت ستھانویں سناتن پرم دھام میں جانے کے بعد پھر جانہ مرتو کبھی نہیں ہوتی ہے جرہ مرن سماپت ہو جاتا ہے وہاں سدا یوہا رہتے ہیں ست لوگ کے اندر اوڑ دوستہ نہیں آتی سدا یوہا رہتے ہیں اور مرتو کبھی نہیں ہوتی ہے جرہ اور مرن وہاں جا کے مٹھتا ہے اب یہاں دو بھگوان چلتے ہیں دو پربو دو سوامی برم تو کیول 21 برمانڈ کا سوامی ہے سوامی ہے بھگوان ہے پربو ہے اور یہ پرم اکسر برم اسانکھ برمانڈ کا اسانکھ بنا گنتی کے یعنی اور آل کنٹرولر ہے اب یہ برم کہتا ہے میرا عوم نام ہے آٹھ میں دے گئے تیرمہ سلوک میں میری بھگتی کرو گے تو میرے پاس رہو گا اور اس پرماتمات پرم اکسر برم کی ساتھ نہ کرو گے تو اس کے پاس چلے جاؤ گے وہاں جانے کے بعد پھر جو نمبر تو کبھی نہیں ہوتی گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے اور سلوک نمبر پانچ سے لے کر دس تک کتی نرنائے گیان ہے پانچ اور سات سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا میری بھگتی کر تو ید بھی کر میرے پاس رہے گا برم لوک میں آ جاگا میری پرابتی یعنی برم لوک کو مل جائے گا میرے اوم نام سے ملنے والی جو گتی ہے وہ پرابت ہو جائے گی لیکن میرے اور تیرے ذنب مرتو صدا بنے رہیں گے پورن موقس نہیں ہو سکتا گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس تین سلوکوں میں اس پرم اکسر برم کے بارے امزان کاری دی ہے کہ اس کی سادنہ کرنے والا اسی کو پرابت ہو جاتا ہے یہ دیکھئے گا گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے اور سلوک نمبر آپ کو آپ نے تین دیکھ لیا تین تو بھی دیکھ لیا کہ وہ پرم اکسر برم ہے وہ پرم اکسر برم ہے اب یہاں آ جاتے ہیں اسی پرشت پر یہ پانچ ماہ سلوک ہیں جو پرس انت کالمہ بھی مجھ کو اسمان کرتا وہ اسم انتیا کر جاتا یعنی اوم نام کا عذاب کرتا وادو سمن کر کر جاتا ہے تو وہ ہے میرے ساکشات روپ کو پرابت ہوتا ہے یہاں میرے ساکشات روپ کو نے یہ انواد گلت کیا ہے مد بھاوام بھایاتی وہ میرے میں بھاویت رہتا ہے میرے پر اس کی سردھا بنی رہتی ہے تو اس میں کوئی سنسے نہیں آگے دیکھنا ہے اب چھٹے میں اس چھٹے میں بھاو کا کلیر ہوگی ہیکنٹی پوتر انتکال میں یعنی یہاں انر نے دیا ہے کہ انتکال میں جو جس بھی اسٹ کی پوزا کرتا ہوا جاتا ہے اسی کے بھاو میں بھاویت رہتا ہے ہیکنٹی پوتر اردن یہ ہے منوش انتکال میں جس بھی بھاو کو جس بھی بھاو کو سمن کرتا ہوا شریر کا تیاغ کرتا ہے اس اس کو ہی پرابت ہوتا ہے یعنی اسی اس بھاو کو پرابت ہوتا ہے کیونکہ وہ ہے سدا تد بھاو بھاوٹی بھاویت وہ ہے سدا اسی بھاو سے بھاویت رہتا ہے یہاں یہی ہے کہ جیسے جو میرا سمن کرتا ہے وہ مجھ میں بھاویت رہتا ہے یہاں اس نے میرے ساکشات شروع کو پرابت ہوتا یہ غلط کیا ہے پانچ میں میں کہ جو پرسند کال میں مجھ کو سمن کرتا ہوا شریر تیاغ کر جاتا ہے وہ ہے میرے یہاں میرے ساکشات روک کو نہیں وہ میرے میرے بھاو میں بھاویت رہتا ہے میرے میں ہی اس کی سردھا بنی رہتی یہ اتنا لکھنا روک کو نہیں اس میں سنسیہ نہیں ہے اب چھٹے میں اس بھاو کو کلیر کر دیا ہے کہ جو یہ نیم ہے کہ جو بھی انت سمیم ہے یعنی انت میں بھی اسی میں بھاو رہے گا ایک انتی پوتر اردن یہ ہے منوش انت کال میں جس جس بھی بھاو کو سمن کرتا ہوا شریر کا تیاغ کرتا ہے اس اس کو ہی پرابت ہوتا ہے کیونکہ وہ صدا اسی بھاو سے بھاویت رہتا ہے کیونکہ اس میں اس کی سردھا رہتی ہے یعنی برم کی سادھ نہ کرتا ہے تو برم کو پرابت ہوتا ہے اور پرم اکثر برم کی کرتا ہے تو اس کو جو اس کی سادھ نہ کرتا ہے اس میں بھاویت رہتا ہے اب پانچ میں میں کہا ہے میری مسلدہ کرتا ہے مجھ میں بھاویت رہتا ہے اور سات میں میں کہا ہے کہ اس لیے سب سمیہ میں نرنتر میرا سمن کر اور ید بھی کر اس پرکار مجھ میں ارپن کیے ہوئے من بودھی سے یکت ہو کر تو نی سندے مجھ کو ہی پرابت ہوگا آگے دیکھنا ہے یہاں تک اس کی چپٹر ختم ہو گیا برحم گیتہ گانداتا برحم کا اور آٹھ میں میں کہا ہے یہ